السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سی عورتوں کے بچہ نہیں ہوتا شادی کے پانچ سال دس سال بیس سال ہو گئے اور ماباپ بننے کی دولت سے شوہر بیوی میا بیوی ابھی تک محروم ہیں ایسی عورتیں ناومید ہو جاتی ہیں اور ناومیدی کی وجہ سے اللہ کی ذات سے امید توڑ دیتی ہیں ان کو امید نہیں توڑنے چاہیے اللہ کی ذات سے آس لگائے رکھنا چاہیے میں آپ کو ایک چھوٹے سے ایک حدیث اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بتلاتا ہوں ایک تابعی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے شکایت کی کہ ہم آج تک ماباپ نہ بن سکے یعنی ہماری شادی کو نکاح کو لمبا عرصہ گزر چکا لیکن آج تک ہمارے کوئی اولاد نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وظیفہ اور جو عمل بتلایا وہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتلا رہا ہوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا کہ روزانہ شوہر بیوی میاں بیوی کسرت سے بہت زیادہ دروش شریف استغفار پڑھا کرو بہت زیادہ استغفار جب پڑھو گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے دے گا چنانچہ روایت میں آگے یہ ہے کہ شوہر بیوی نے اتنی پابندی کے ساتھ استغفار پڑھا کہ روزانہ دونوں مل کر سات سو مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرتے تھے اللہ نے اس کی برکت سے ان کو اولاد دی اور ایک نہیں لگتار سات بیٹے دیے تو اگر آج بھی ہمارے بیچ اور سماج میں کچھ ایسی بانچ عورتیں ہیں جو یہ سمجھتی ان کے اولاد نہیں ہوگی وہ اگر اس وظیفے کو اس عمل کو وہ شوہر بیوی کریں میاں بیوی تو اللہ کی ذات سے امید ہے ان کو بھی اولاد مل جائے گی وہ سات سو مرتبہ روزانہ دونوں مل کر استغفار پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ ان کو اولاد دے دے گا وہ ماں باپ بن جائے گا